بیفریہ آپ علیجو صاحب آج بڑی باغیانہ اور لڑائی کی بات کی ہے اندرون سندھ کیا اثرات ہوں گے یہ جو اس وقت بحول بنایا ہے جی آئی ٹی کے بعد اور پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا یہ تبلے جنگ بجانا زرداری صاحب کا بہت ہی غصے میں آنا اندرون سندھ میں اندرون سندھ اس کو کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں کامران خان صاحب ابھی بلاول صاحب کی اپنے تقریر سنوائی کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں اور باغی ہیں اور لڑائی کریں گے میرے خیال میں باغی اور لڑائی تو وہ شروع کر چکے ہیں اور بغاوت تو ہے وہ لڑائی کس سے ہے وہ لڑائی ہے سندھ کے دہی عوام سے جن کے اسکولوں میں ستر فیصد میں اس وقت پینے کا پانی نہیں ہے باسٹھ فیصد اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے پچاس فیصد سے زائد اسکولوں میں اس وقت بجلی نہیں ہے اور چالیس فیصد کے قریب اسکولز کو باؤنڈری لائن نہیں ہے باؤنڈری والی نہیں ہے لڑائی تو ان کی ہے تھر کے بچوں کے ساتھ جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک ساڑھے چار ہزار سے زائد بچوں کی عبوات ہو چکی ہے لڑائی ان کی بالکل جاری ہے آبدہ ملا ہماری بہن قتل ہو چکی ہیں تانیہ خاص کے لیے قتل ہو چکی ہیں فضیلہ سرکی معصوم بچی گم ہیں عمران جوکیوں گم ہیں پانچ سالہ ساحل کورے جو لڑکانہ سے خود بینظیر صاحبہ کے گاؤں سے گم ہیں تو لڑائی تو کافی وقت سے ان کی ہے کہ گنے کے آبادگار ڈھائی سو کے بجائے وہ ایک سو تیس اور ایک سو چالیس کے لیے بھیک مانگتے رہتے ہیں کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے لوگ رستوں پہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں پینے کا پانی نہیں ہے عدالتیں کہتی ہیں اٹھارہ ازلا میں گھٹر کا پانی ہے اور لوگوں کو گھٹر کا پانی پلائے جا رہا ہے کراچی میں آپ دیکھیں پچھلے دو تین دنوں میں کتنے بھیانک قسم کے واقعات ہو چکے ہیں لائن آرڈر قراب ہے اور سندھ دہی سوک چکا ہے پانی بڑے زمیدار اور اوپر سے عرصہ نے اور واپڈہ نے روکا ہوا ہے اس پر بھی بات نہیں کی انہوں نے پیپلز پارٹی مکمل طور پر سندھ کے تمام حقوق کو سرنڈر کر چکی ہے اور بلکہ سندھ سے ان کی لڑائی جاری ہے انہوں نے سندھ کو ایک ایسا ٹھیلا ایک ایسا کاؤبار بنایا ہے جس کو نچوڑنا ہے جس کے پیسے لے کے لیے پھر بھی پارلیمنٹ میں سن اسیملی میں ان کو بڑی بھرپور اکثریت ہے جمہوری لحاظ سے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندرون سندھ کی ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے ان کی حکومت ہے اور ان پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے تو کس طریقے سے ریائکٹ کریں گے عوام جو ہیں اور پھر بہرحال وہ جمہوری قوت ہیں وہ اس صوبے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں سندھ کے عوام کا بس چلتا تو آج ہماری بہن کی شہادت کا دن ہے وہ ہماری بہن سے پوچھتے کہ ہمارے ساتھ یہ عشر کیوں کیا ہے سندھ کے عوام تو ہاتھ اٹھا کے پوچھ رہے ہیں اپنی بہن بے نظیر سے کہ یہ چھٹی حکومت پیپلز پارٹی کے اور سندھ بھوک مر رہا ہے سب سے امیر صوبہ تو سندھ کے لوگ تو شکایت کنندہ ہیں سندھ کے لوگ تو داستان لے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی سنے اور سندھ میں ترقی کیوں نہیں ہے سندھ کے لوگوں کو تو خوشی ہوگی اگر کرپشن کے خلاف آہینی شکنجے سے سندھ میں کرپشن سندھ میں کرپشن کو کچھ لگیا تو فائدہ کس کا ہوگا کامران خان صاحب اسلام آباد کا ہوگا یا لاہور کا ہوگا یا خیبر پختون کا ہوگا یا کوئٹرا کا ہوگا پشاور کا ہوگا سندھ میں اگر کسی ٹی ایم او کی بجیٹ وہاں کے میہڑ کے ٹاؤن پر خرچ ہو یا کندھ کوٹ کی بجیٹ کندھ کوٹ میں اور ٹھری میروہ کی ٹھری میروہ پر خرچ ہو تو اس کے کسی پشتون کو یا پنجابی کو یا بلوچ کیا سرائیکی کو فائدہ ہوگا اردو سپیکنگ کو ہوگا یا سندھی کو ہوگا تو سندھی لوگ تو خوش ہوں گے کہ ان کی جو بجیٹ کھائی جا رہی ہے ان کی جو آپ پاشی کے ریوینیو کے پولس کے ان کے تمام پیسے جو کھائے جا چکے ہیں وہ اگر ان کو ملیں اور وہ ان کے پچاس فیصد بھی خرچ ہو یہ دیکھیں جو جی آئی ٹی آئی ہے جی آئی ٹی کے ایک سو پینتی صفات میں کیا ہے سندھ کے پیسے لوٹ کر وہ باہر بھیجوا دیے گئے باون ارب روپے بھیجوا دیے گئے ایک ایک سال میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ آئیکان ٹار جو چو سٹھ منزلوں کا بنا ہوا ہے یہ بن قاسم کے پارک پہ بنا ہوا ہے سندھ کے لوگوں کے اب جو ٹھیکے دار ہیں کامران صاحب پہلے ٹھیکے دار کمیشن دیتے تھے ڈائریک جا کے ایکسین کو یا چیف انجر کو اب وہ اومنی کے ذریعے سندھ بیک اور سمیٹ بینک کے ذریعے وہ باقاعدہ اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں کہ اس کی کمیشن تیس کروڑ یا چالیس کروڑ ہوئی اور وہ جاتی ہے باہر تو یہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ ہے نہیں یہ کوئی اسلام آباد کی مران خان کا یا نواز شریف کا یا آپ کا یا ساکر نصار صاحب کا پیسہ تو نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ مراد علی شاہی کہتے ہیں جنہوں نے ظاہر ہے کہ اومنی گروپ کی سندھ کے خزانے سے بڑی بدد کی ہے انہوں نے سبسیڈیز دی ہیں ان کو بڑے زبردست کنیکشن دی ہیں ظاہر ہے جس کا جواب ان کو دینا پڑے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کے سب سے بڑے جاب پروائیڈر ہیں یہ سندھ میں سب سے زیادہ انڈسٹریز چلا رہے ہیں شگر انڈسٹریز چلا رہے ہیں دوسری چیزیں چلا رہے ہیں اور یہ سندھ کے اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے اومنی گروپ جو ہے یہ تو ساؤت افریقہ میں گورے بھی کہتے تھے کہ کالوں کی ہم بڑی تبدیلے آل آ رہے ہیں کالوں کو خوش کر رہے ہیں نیوزیلینڈ میں ماوریز کو بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ تو وہی حشر کر رہے ہیں ہمارے وسائل لوٹ کر اس میں سے ایک پرسنٹ ہمارے سامنے پھینک کر پھر کہتے ہیں نوکریاں بیچ کر پر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں ساتھ دفعہ حکومت میں چھ دفعہ بیچے ہوئے ہیں ہمارے پیسے لوٹ کر اس میں سے نوکریاں بیچ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے نوکریاں دیئے ہیں نوکریاں کس کو دیئے ہیں دس دس بیس بیس لاک میں نوکریاں بیچی ہیں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انہوں نے نوکری بیچی ہیں سندھ کے کروڑوں لوگ نوجوان بیروزگار وہ فوٹو سٹیٹ کے لاکھوں روپے خرچہ کر کے درخواستے لاتے تھے ہیں سندھ سیکیٹرٹ میں وہ سندھ سیکیٹرٹ کے باہر کچھرے کے ڈھیروں سے ملتی ہیں نوکریوں کے ساتھ انہوں نے داخلائیں بیچی ہیں انہوں نے سندھ کی کونسی چیز نہیں بیچی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جابز دی ہیں جابز تو سندھ میں یہ انڈسٹری لگا سکتے تھے یہ نوری آباد اور لانڈی اور سندھ کی کوٹڑی اور کندھ کوٹ اور گھوٹی پریجر صاحب کیا فال آؤٹ ہوگا اگر 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 یہ اس کے فیوچر ایکشنز میں زرداری صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں فریال بی بی کی خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ پہ تو گراؤنڈ پہ کیا ریاکشن ہوگا ایک عام سندھی کیسے ریاکٹ کرے گا سندھی خوش ہوگا اگر کسی بھی زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا فریال صاحب کی بات نہیں کر رہا کسی بھی اگر ماضی میں بھی کوئی کرپٹ حکومت پیپلز پارٹی کے علاوہ لیگ کی تھی یا کسی کی بھی تھی انڈپینڈنس کی تھی اس نے کرپشن کی ہوتی اور اس زمانے میں اس کے خلاف کاروائی ہوتی اور اب پیپلز پارٹی کے خلاف ہو تو سندھ کے لوگوں کا یہی ہوگا کہ یہ ہمارے وسائل اب ہمیں ملے گے سندھ کے لوگ بلکہ پوچھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبیلٹی صرف پنجاب میں کیوں ہوتی ہے صرف کے پی کے میں کیوں ہوتی ہے پاکستان کی ہیلٹ میں سندھ سب سے تباہ شدہ صوبہ ہے سندھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری ہیپٹائیڈس کی ویکسینز کہاں چلی گئے پولیو کے ڈراپس ہمارے بیچ دئیے گئے ہماری آسپٹلز کی ایم ایس کی جابز بکتی ہیں سندھ کے لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں ہماری سسوئی ہماری تنویر ہماری سورٹ ہماری فضیلہ ہماری تانیہ یہ راستوں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں سندھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے رشتدار ان کے بیٹے ان کے ماہوں کے بچے کہاں ہیں سندھ کے لوگ تو خوش ہوں گے کہ اگر کرپٹ لوگ پیسہ لوٹنے کے بجائے انویسٹ کرتے ہیں اور سندھ میں کام ہوتا سندھ کی ترقی ہوتی سندھ میں نئی یونیورسٹیز بنیں گی اگر سندھ میں وہ پیسے جمع ہو کر سندھ میں ہاسپٹلز بنیں یونیورسٹیز بنیں ایک کوسٹل بڑا ہائیوے بنیں سندھ کے لوگوں کو خوشحالی نہیں ملنی چاہیے جو پاکستان کی ستر فیصد گیس دیتا ہے اور ففٹی ایٹ پرسن پیٹرول دیتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب آز لطیف پلی جو بہتی جذباتی انداز میں آج کے محول پہ اپنا ریاکشن دے رہے تھے اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور سندھ کی سیاست میں یہ اپنے بہتی متحرک کردار ہیں آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں ہیں فیکٹس ہیں ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں